اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے نہ اس وقت کو اور یہ یہ باتیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاد کروائی اور یاد اسی کو کروائی جاتی ہے جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمائے میرے محبوب تیرے رب نے تجھے تمام زمانوں کے لئے شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہ بنا کر آن دی حضور احمد دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جب جناب آدم صفی اللہ کی مٹی کو گارے کو پانی کو سب چیزوں کو ملا کر گندہ جا رہا تھا گندہ جا رہا تھا ان کی مٹی تیار کی جا رہی تھی پتلہ بنانے کے لئے اے جابر مجھے قسمیں پیدا کرنے والے رب کی تیرا پیارا رسول اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا میرا نور جابر اس وقت بھی موجود تھا یعنی جب جناب آدم صفی اللہ کا وجود ہی نہیں تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا حضور فرماتے اس وقت بھی میں نبی تھا فرمایا پیارے محبوبی آد کیجئے نا جب خلیل اللہ آئے تیرے جدیم جد تیرے دادا جناب ابراہیم کو اللہ نے کئی امتحانوں میں مبتلا کیا آزمیشوں میں ڈالا آزمیشوں میں ڈالا پیدا ہوئے تو ماں بیٹے کی جدائی بڑے ہوئے تو نمرود نے آگ میں پھینک دیا جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس سے بڑی وزیلت کیا ہو سکتی ہے حضرت جبریل آ کر کہتے ہیں خلیل کوئی حاجت ہو فرمایا جبریل تجھے میری کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں آگ میں جا رہے ہیں آخری لمحہ ہے موت سامنے ہے تین میل دور سے بھی کوئی پرندہ اڑ کر گزرتا ہے تو اس کی طبع سے اس کے پر جل جاتے ہیں تو آپ کا کیا بچے گا بتائیے کوئی حاجت ہے فرمایا جبریل تجھے کوئی حاجت نہیں ہے اب جب جناب خلیل نے جبریل کو جواب دے دیا آگے سے جبریل کہتے ہیں چلو مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے تو اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اللہ سے کوئی بات کر لیں فرمایا اس سے کیا بات کرنی ہے وہ تو خوب دیکھ رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کیا ہونے والا نارے تکبیر نارے رسالہ بسم اللہ نارے تحقیق نارے غوصیہ علمائے لسنت فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے تو بات اللہ کی تو فرمایا اسے تو سارا کچھ معلوم ہے اس سے تو میں بات تب کروں نہ کہ وہ لا علم ہو اسے پتہ نہ ہو وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ سے کیا بات کرنی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں بڑھ رہا ہے اس کا خلیل وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے وہ اس سے کیا بات کر رہی ہے بات تو تب کرتا نہ اسے پتہ نہ ہو وہ تو جانتا ہے دیکھنے والا سننے والا اللہ یہ بات جب خلیل اللہ نے جبریل سے کہی اللہ نے فرما دیکھا جبریل دیکھا جب میں آدم کو پیدا کرنے لگا تھا تم ہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کیوں پیدا کرتا ہے دیکھو ناب تم بھی حیران ہو گئے یہ اسی آدم کی اولاد ہے دیکھا دیکھا مجھ سے محبت کرنے والے کو یہاں تو ملیکہ بھی نہیں پہنچتے ہیں جہاں یہاں میرا خلیل پہنچ گیا ہے میرا خلیل اللہ رب العزت نے فرمایا مارے پیارے محبوبیات کیجئے نہ جب خلیل کو اللہ نے آزمایا اللہ اکبر آزمایا اللہ نے خلیل کو پھر میرا خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا اور ہم نے کہا قال انی جائلو کل ناس امامہ پیارے خلیل ہم نے تیرے سر پر نسل انسانی کی امامت کا تاج رکھ دیا پگڑی رکھ دی پیشوا بنا دیا سارے انسانوں کا تو پیشوا ہے تجھے یہ رتبہ دے دیا خلیل اللہ کرتے ہیں قول و من ذریعت اللہ یہ اعزاز میری اولاد میں بھی رکھنا میری اولاد میں بھی پیشوا بنانا اللہ اکبر اللہ یہ نبیوں کی دعا ہے نبیوں جیسے ہم نہیں کہتے ہیں میرا پتر بھی وکیل بنے میرا پتر بھی جج بنے میرا پتر بھی جناب وہ سٹیڑ لگ بنجھے تھڑے دار پڑے ہماری خواہش ہوتی ہے میرا پتر بھی جناب آئے آئے برطانیہ چلا جائے امریکہ چلا جائے ہماری خواہشات ہیں یہ نبیوں کی دعا ہے کہ اے میرے مالک جیسے مجھے متقی پریزگار فرما برداروں میں شامل کیا ہے میرے بعد میری اولاد کو بھی ایسا ہی کرنا اللہ اولاد کے لئے کیسی دعائیں ایسی دعائیں مانگا کرے اللہ اللہ رب العزت نے فرما میرے خلیل تیری بات کو سن لیا قبول بھی کر لیا لیکن قال لا ینا لعہد الظالمین یہ اللہ کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عوضہ نہیں دوں گا ہاں جو فرما بردار ہوں گے انہیں اس عوضے پر فائز کروں گا اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں کیا فرمایا اللہ اکبر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّحِدُوهُ مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمِ مَصَلَّا وَعَاہِدْنَا اِلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ اَنْطَحِرَ بَيْتِ عَلِطَائِفِينَا وَلَا عَاكِفِينَا وَالْرُقَّعِ السُّجُودِ میرے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو نہ جب ہم نے اس گھر کو خانہ کعبہ کو اللہ اب ذکر آرہا ہے ہم نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو رکوع کے لیے اجتماع کے لیے مرکز بنا دیا مرکز بیت اللہ شریف کو قیام کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے اجتماع کٹھائے تکاف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے ہم نے مرکز بنا دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اے اس گھر میں آنے والوں اب ایسا کرو نہ جس پتھر پر جس مقام پر کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے اس مقام کو بھی مسلح بنا لو اللہ زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت آج عمرہ کے لیے جانے والے اللہ اکبر اللہ 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 لے جائے سب کو ہمارے بڑھ ساپ پہر بیٹے ہیں ان کی بھی بڑی خواہش ہے اللہ صحت دے وقت آئے اللہ موقع دے خود بھی جاؤں گھر والوں کو بھی لے جاؤں اللہ اللہ سب کی تمنا پوری فرمائے آج کے لیے جانے والے تواب کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب اللہ کے گھر کے ساتھ چکروں سے فارغ ہو جاؤ اللہ اب کیا حکم ہے فرما ابا آجاؤنا اس مقام کے قریب اس پتھر کے قریب جس پر میرے خلیل نے کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر فرمائی ہے اللہ کرنا کیا ہے فرمایا بس اس مقام کو مسلح بنالو اور میرے ابراہیم کے نام کے دور قد نفل ادا فرماؤنا اللہ اس پتھر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اللہ نے اپنی عبادت میں شامل فرما لیا ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھا زندہ من مقام ابراہیم مسلح آنے والو حجاج کے لیے انتظام بھی کرنا ہے اللہ اکبر اور جو بھی آئیں گے تمہاری اس یاد کو زندہ رکھا جائے گا زندہ رکھا جائے گا میرے خلیل اللہ اللہ اکبر وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعْلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ آلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنُهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ قَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا سُمَّ اضطَرُّهُ اِلَىٰ ظَابِ النَّار وَبِعْسَ الْمَسِيرُ اب جب اللہ نے کہا نا کہ اس کو صاف سترا رکھنا اور آنے والوں کے لئے انتظام کرنا اب سنیے خلیل اللہ عرض کرتے ہیں میرے مالک اب میری تیری بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ جو جو ایمان والے ہوں ادھر آئیں اس شہر میں بسیرا کریں میرے اللہ ان کو کھانے کے لئے مختلف پھل مہیا کرنا پھل دینا ان کو رزق دینا ایمان والوں کو جو تیری رضا کے لئے ادھر آئیں شہر کا روح کریں اے لات ان کو رزق دینا پھل دینا اپنی نعمتیں دینا آئے 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 وہ جو ایمان والے ہیں خلیل نے ایمان والوں کے لئے دعا کی اللہ اب سنیے اللہ 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 رب العالمین ہے اللہ نے کہا میرے خلیل تیری دعا کو میں نے سن لیا ہے لیکن بات سننا توسرا ایمان والوں کے لئے کہہ رہا ہے ہاں جو کافر ہوں گے اگر وہ بھی آئیں گے کچھ عرصہ ان کے لئے بھی رزق کی بھراوانی ہوگی آئے 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 آئ رب العالمین اے عالمین کا رب ہے تمہارا رزق بند نہیں کرے گا لیکن کچھ عرصے کے لیے جان لو پھر جان لو کہ تمہارے لیے اللہ نے دردنا کذاب تیار کر رکھا ہے ایک کچھ عرصہ تمہیں اللہ چھوٹ دے گا دیکھے گا لیکن یہ جان لینا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک دن اللہ تمہیں پکڑے گا تھوڑے عرصے کے لیے مولت ہے تمہارے لیے یہ دوسرے دوست آپ کو بتا ہے کہ ہر مہینے کے پہلی ماں کی تاریخوں کو جامعہ کے لیے مدرسہ کے لیے طلباء کی خدمت کے لیے یہ دوست آپ کے پاس آتے ہیں جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دیا ان کی خدمت فرمایا فرمایا کہ کچھ عرصہ تو اللہ ان کو فیدہ دے گا اس ان پھلوں میں ان رزق میں لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی ہاں اللہ ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا یہ تھوڑے عرصے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور بت جاؤ توبہ کر لو اللہ اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ دوست کتنی بری جگہ ہے اللہ بہت بری جگہ دردناک ہے بچو سب کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْعَرْفُ عِبْرَائِيمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پیارے محبوب یاد کرو نا جب ابراہیم اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے دیواریں دیواریں اٹھا رہے تھے بلند کر رہے تھے حضرت اسماعیل زبی اللہ پتھر لا رہے تھے اور ابراہیم خلیل اللہ ترتیب کے ساتھ پتھر لگا رہے تھے دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری محنت کو قبول کر لینا اللہ ہماری محنت کو قبول کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت رائے کہاں چلی جائے محنت کو قبول کر لینا ربنا وجعلنا مسلمین لقوام زریتنا امتا مسلمتا لقوارینا مناسکنا اور دونوں باپ بیٹا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے یہ نبیوں کی دعایاں کیا کریں میرے مالک ہم دونوں کو اپنے تابداروں میں شامل کر لینا جھکنے والا بنانا اور میرے مالک صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم میں سے ایک امت اور بھی پیدا کرنا ہمارے بعد بھی ایک گروہ ایسا ہو جو تیرے تابداروں میں ہو تیرے سامنے جھکنے والوں میں ہو اے میرے مالک ہم دونوں کو حج عمرہ کے قوائد فرائض طریقہ کار بھی بتا دے کہ ہم نے تیرے گھر کا تواف کیسے کرنا ہے اللہ ہم نے حج عمرہ کیسے کرنا ہے یہ بات کب ہوئی جب خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی نا تو اب اللہ نے کہا کہ میرے خلیل ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر آواز دو بلاؤ لوگوں کو حج عمرہ کے لیے آئیں آئیں حج عمرہ کے لیے بلاؤ خلیل اللہ ارد کرتے ہیں میرے مالک میری آواز کہاں تک جائے گی سپیکر تو ہے نہیں آئے ہائے 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 آئے کہاں تک جائے گی زیادہ سو زیادہ پانچ سو میٹر ہزار میٹر دور چلی جائے گی قدرت کی آواز آئی میرے پیارے پیغمبر تیرا رب اس بات کا موتاج نہیں ہے بس جو تجھے حکم دیا ہے کر گزرو آواز دینا تیرے ذمہ ہے اور قیامت کی آخری صبح ہوتی کر جو روح آئے گی اس کے کان تک پہچانا یہ تیرے رب کے ذمہ میں ہے قیامت تک جو آنے والے ہیں جو جو بھی تیری آواز پر لبیک کہے گا تیرا رب ضرور ایک نہ ایک دن کسے بہانے اسے گھر میں اس لیے لے آئے گا لبیک جو کہے گا اللہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بولیے بولیے جن پر اللہ اب کیونکہ وقت ہو گیا آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ قرآنیں کہے اللہ اکبر سبغت اللہ یہ آگے آئیت ہے پھر آگے موضوع چلے گا سبغت اللہ ومن اقصن من اللہ سبغتا ونہن لہو عابدون یہ جب یہودوں نصارہ نے کہا نا کہ تُوہ ملت ابراہیمی پر آیا ہے تو پھر بے قبلہ اول سے رکیو پھیرا ابراہیم تو یہودی تھا تیرا رنگ کوئی اور نکل آیا تو اللہ تعالیٰ نے ورمائے میرے محبوب بتا دی دیے کہ مجھ پر عیسائیت کا یہودیت کا رنگ نہیں ہے مجھ پر تو میرے اللہ کا رنگ ہے اور ان میں رسمیں تھی جی رسمیں یہودیوں کی یہ رسم تھی کہ جو ان کا مذہب اختیار کرتا تھا تاریخ بتا دیا اس کو وہ زرد رنگ میں یہ زردی نماز جو رنگ ہوتا یہ پانی میں رنگ ڈال کر اس بندے کو اس رنگ میں نلائا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ پسلا پاک ہو گیا ہے اب نیا رنگ اس پر چڑ گیا ہے یہودیوں کی یہ رسم تھی اور عیسائیوں کے یہاں بھی پھر بعد میں یہ رسم شروع ہو گئے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کو زردی نماز رنگ میں وہ نلائا کرتے تھے یہ ان کی رسم تھی تو وہ اپنے رنگ کی تعریف کرنے لگے کہ محمد پھر تجھ پر یہ رنگ کیوں نہیں ہے ہمارے والا ہمارے والا رنگ کیوں نہیں ہے سنیے سنیے جن پر یہودیوں کا رنگ چڑا ہوا ہے عیسائیوں کا رنگ چڑا ہوا ہے یہ چڑا ہوا ہے نا عملی طور پر تو ہمارے اوپر چڑا ہوا ہے ہمارے اوپر رنگ چڑا ہوا ہے اللہ کرے ہمارے اوپر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑ جائے رسول اللہ نے کیا کہا سبغت اللہ فرمایا مجھے تمہارے رنگ کی ضرورت نہیں ہے جو تم چارتے ہو تو پھر اس کے بعد وہ پھیکا پڑ جاتا ہے نلانے کے بعد دھونے کے بعد وہ رنگ اتر جاتا ہے میرے اوپر تو میرے اللہ کا رنگ ہے جو ہمیشہ چڑا ہی رہے گا اللہ کا چودری صاحب میرے خالے تو اڑا زیکہ پورا کریا ہے تو اسی بھی بڑی دور تو گھر میں ہی چاہے ہو راجہ جی کئی محبت سے آپ آتے ہیں کئی چس کے واسطے آنے مولوی صاحب اس پر ہی گئے ہیں مزہ نہیں آیا چلو نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیق نارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے نہ اس وقت کو ہائے ہائے اور یہ باتیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاد کروائیں اور یاد اسی کو کروائی جاتی ہے جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمائے میرے محبوب تیرے رب نے تجھے تمام زمانوں کے لئے شاہد بنا کر بھیجا ہے گواہ بنا کر ہاں جی حضور احمد دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جب جنابِ آدم صفی اللہ کی مٹی کو گارے کو پانی کو سب چیزوں کو ملا کر گندہ جا رہا تھا گندہ جا رہا تھا ان کی مٹی تیار کی جا رہی تھی پتلہ بنانے کے لئے اے جابر مجھے قسمیں پیدا کرنے والے رب کی تیرا پیارا رسول اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا میرا نور جابر اس وقت بھی موجود تھا یعنی جب جنابِ آدم صفی اللہ کا وجود ہی نہیں تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا حضور فرماتے اس وقت بھی میں نبی تھا فرمایا پیارے محبوبی یاد کیجئے نہ جب خلیل اللہ آئے ہائے ہائے تیرے جدیم یا تیرے دادا جنابِ ابراہیم کو اللہ نے کئی امتحانوں میں مبتلا کیا آزمیشوں میں ڈالا آزمیشوں میں ڈالا پیدا ہوئے تو ماں بیٹے کی جدائی بڑے ہوئے تو نمرود نے آگ میں پھینک دیا جب